جی جگندم ہمارے ساتھ اور ایک مہمان موجود ہیں سی آئی آئی سے نریش کے ساتھ نریش شکریہ میرے اس وقت ہمارے ساتھ انکور بھاتیا موجود ہیں ایڈی برڈ گروپ کے ایویشن کی بھی اپنی کافی ڈیوانڈ ہے کافی چیلنجز بھی لگاتا آپ دیکھ رہے ہیں سیکٹر کافی بلیڈ کر رہا ہے ان سب کے بیچ کیا آپ بڑا مخرجی کو راحت دے پائیں گے سیکٹر کو یہ ایک بڑا سوال ہوگا اور نگاہیں ٹکی ہیں ہمارے ساتھ انکور بھاتیا صاحب موجود ہیں بھاتیا صاحب ایک تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں ایک تو یہ بھی ہے کہ ایٹی ایف پہ کچھ چارجز کم کی جائے کچھ ڈیوٹیز کم کی جائے اور ساتھ ہی جو سرویس چارج لگ رہے ہیں پیسنجرز پہ اس کو کم کیا جائے آپ الگتے ہیں پاسیبل ہوگا اس بار دیکھیں ایوییشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے آج کے لیے میں جہاں پر گروت بہت تک پوسیبل ہے اور ایک ایوییشن جوپ جو کریٹ ہوتی ہے اسے آٹھ ہاتھ الگ جوپز کریٹ ہوتی ہیں تو ایک ایسا ہمپیرس ہے جہاں پر آپ جیسے ایف لائیرز دیکھیں سرے پچاس ملین ہے جبکہ تین سو ملین قریب فلائی کر سکتے ہیں تو اگر جتنا بھی ایک فوکس گورنمنٹ اس پر ڈالے گی بوت ایوییشن، ٹورزم، ہسپٹالیٹ پر ڈالے گی اس سے ایک ڈومنو افیکٹ جو ہوگا اور آن ورڈ گروت کا ہوگا کافی زیادے ہوگا تو میرے کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس سیکٹر کو دیکھنا چاہیے کرنا چاہیے اور ہسپٹالیٹی کے لیے آپ کیا ایک تک کر رہے ہیں کس طرح گروت کر رہے ہیں ایوییشن کے لیے تو سب سے پہلے ایٹی ایف کے لیے کافی درمان ہے ہمارے کیونکہ یہ ایک سٹیٹ سبجیکٹ ہے ابھی اس کو سینٹرل سبجیکٹ بنانے کے لیے ریکلیر گوٹ کرنے کے لیے ہے ایک سپیننگ ہونی چاہیے ایوییشن انفرسٹرکچر پر جنرل فور ریجنل ایوییشن اس سے زیادہ لوگ فلائی کریں اور ہسپٹالیٹی میں ایک جو میجر ڈرابیک ابھی آتا ہے وہ ہوتا ہے کلیرنسز کا اور دوسرا میجر ہوتا ہے ٹیکسیشن کا تو ان دونوں چیزوں کو اگر گورنمنٹ دیکھ کر کچھ ایک انویسمنٹ کمیٹی یا کچھ ایسا بنا سکتی ہے تو وہ بہت حد تک بیلکم ہی گی دیکھا اپنے ہمیش ڈیمانز کافی زیادہ ہیں اور آپ کو بتاؤں کی ایمپورٹن دیکھیں یہی ہے کہ لگاتا اس سیکٹر پر پریشر ہے پھر چاہے آپ میڈیس اور آفریقہ میں جس طرح سے پریشن بن رہا ہے کروڈ بن رہا ہے سب سے پہلے کہیں آتا ہے تو ایٹی ایف ایویشن اندسٹری پر آتا ہے تو ڈیمانڈ کافی ہے کہ سنکٹ کی یہ گھڑی ہے سنکٹ موچن کیا کرے